مولانا رزا ساکب مصطفی صاحب کے آڈیو بیانات کے لیے ساکب پروڈکشن کو سبسکرائب کریں جزاک اللہ ماہ سیام رمضان المبارک یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ ماہ سیام رمضان المبارک ہے کیا تو وہ آرزو کرے کہ پورا سال ہی رمضان ہو اللہ تعالی جللہ شانہو کی رحمتیں جس فراوانی کے ساتھ اس مہینے میں برستی ہیں وہ کسی اور دوسرے مہینے کا مقصوم نہیں ہے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور فرمایا کہ ماہ سیام میں شیعتین جکڑ دیے جاتے ہیں اللہ کی رحمتوں اور کرم نوازیوں کی لوٹ سے لگ جاتی ہے ایک فرض ادا کرنے سے ستر فرضوں کا ثواب نصیب ہوتا ہے اور ایک نفل کی ادائیگی پر ایک فرض کا ثواب اتا کیا جاتا ہے اور یہ خاص انعیت اور ریائت صرف اسی ماہ مبارک میں ہوتی ہے اس لیے اہل ایمان اس مبارک مہینے میں کسرت کے ساتھ عبادت کرتے ہیں صدقہ و خیرات کرتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت معمول سے زیادہ کر کے نوافل کی ادائیگی سے اپنے رب کی رضا جوئی کے لیے کوشہ ہوتے ہیں رمضان المبارک اللہ کی رحمتوں کا وہ مہینہ ہے جس میں اس امت پر روزے فرض ہوئے ہیں پورا ایک مہینہ روزے فرض کیے گئے سن دو ہجری میں باقاعدہ فرضیت ہوئی اس طرح حضور علیہ السلام کی حیاتِ طیبہ میں نو رمضان فرضیتِ روزہ کے بعد آئے سات رمضان انتیس کے تھے اور دو مہینے تیس کے آئے یہ بات ذہن نشین رہے کہ روزے انتیس ہوں ثواب تب بھی تیس کا ہی نصیب کیا جاتا ہے یہ اس امت پر اللہ کی خاص رحمت ہے مختلف صورتوں میں احکام کے فرق کے ساتھ روزے پچھلی امتوں میں بھی مشروع رہے ہیں کتابِ رحمت قرآنِ مجید سے جو کلمات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں ان میں یہی اشارت فرمایا گیا اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تاکہ تمہیں تقوی کا نور نصیب ہو تم متقی بن جاؤ تمہیں پرہزگاری میسر آئے تو ہر امت پر کسی نہ کسی طرح سے روزے فرض کیے گئے تھے لیکن اس امت کو کامل مہینے کے روزے نصیب ہوئے روزہ فرض کیوں کیا گیا صویر سے لے کر شام تک سب کچھ ہونے کے باوصف بھوک اور پیاس میں وقت گزارنا اور میسر ہونے کے باوجود ایک گھونٹ بھی حلق سے نیچے نہ اترنے دینا آخر اس میں کیا حکومت تھی تو یہ بات اچھی طرح سے ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ یہ صرف کھانے پینے کو ترک کر دینا ہی نہیں ہے بلکہ ان مقاصد جلیلہ کے حصول کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے جو مومن کی زندگی کا مقصود ہے اور اگر کوئی شخص کھانا پینا تو ترک کر دیتا ہے لیکن ان امور سے نہیں رکتا جن امور سے رکنا ان روزوں کا مقصود تھا تو اس کا روزہ روزہ نہیں کہلاتا میرے اور آپ کے آقا مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا مَلْ لَمْ يَدَا قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِيَنْ يَدَا عَتَعَمَهُ وَشْرَابَهُ جس نے جھوٹ اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا جھوٹے کام ترک نہیں کیے اس کا بھوکا اور پیاسا رہنا اللہ کو منظور نہیں اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ بھوک اور پیاس کٹے روزے میں تو ان امور سے بھی روک دیا گیا جو امور عام زندگی میں جائز تھے جو مشروع تھے مبا تھے لیکن روزے میں ان جائز مبا امور سے بھی منع کر دیا گیا طیب اور تاہر کھانے خوبصورت مشروع ان سے روک دیا گیا آپ آبِ زمزم بھی نہیں پی سکتے جبکہ وہ متبرک پانی ہے شہرِ مدینہ کی سرزمی میں اگی ہوئی خجوریں جب پھل دیں اور ان کے رنگ اور ذائقے آپ کو اپنی جانب کھینچیں لیکن آپ روزے سے ہیں تو شہرِ مدینہ میں بیٹھ کر شہرِ مدینہ کی پکی ہوئی خجوریں بھی آپ نہیں لے سکتے اس لیے کہ آپ روزے سے ہیں تو روزے میں آپ کو متبرک چیزیں کھانے سے بھی روک دیا گیا متبرک مشروع پینے سے بھی منع کر دیا گیا تو مجھے بتائیے جو رب آپ کو متبرک مشروع اور پاکیزہ کھانوں سے بھی ایک مخصوص وقت کے لیے روک رہا ہے تو جن امور سے عام زندگی میں شریعت اسلامیہ نے ہمیں منع کیا ہمارے رب نے ہمیں منع کیا تو اگر روزے کے دوران ہم وہ امور بجا لائیں تو پھر روزے کی مقصدیت حاصل نہیں ہوگی تو اسی لیے فرمایا جس نے جھوٹ اور جھوٹے کام نہیں چھوڑے اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے ان امور سے بھی جب رک جائیں گے جن امور سے عام زندگی میں نہیں روکا گیا تو وہ لازمی طور پہ ان امور سے رکنے کی کوشش کریں گے جن امور سے اسے منع کیا گیا ہے تو یہ تقوی پیدا کرنے کے لیے حضم و احتیاط پیدا کرنے کے لیے یہ اس کے اوپر روزے فرض ہوئے تھے آپ یہ خیال کر سکتے ہیں کہ بھوک اور پیاس کاٹنے سے کیا تقوی کا حصول ممکن ہے جو کہ مقصد ہے روزے کا ارشاد فرمایا تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے ہیں کیوں لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو اتقا کی دولت ملے تم اللہ تعالی سے ڈرنے والے ہو جاؤ تو کیا بھوک اور پیاس کاٹنے سے اللہ کی خشیت اللہ تعالی کا خوف حاصل ہوتا ہے تو ایک تو بات وہی جو میں نے ابھی کہی کہ جب آپ ان امور سے بھی رکھ جائیں گے جن امور کو عام زندگی میں مبارک کھا گیا ہے تو پھر آپ شعوری طور پہ ان چیزوں سے کیوں نہیں رکھیں گے جو عام زندگی کے اندر بھی منع کیے گئے ہیں تو جب یہ چیز انسان کا فہم انسان کی اکل اور انسان کی خیرت تیہ کرتی ہے تو پھر لا محالہ طور پہ رکنے کی عادت اس کے اندر تقوی کی نشعت کا ذریعہ بنتی ہے آپ نے امومی طور پہ دیکھا ہوگا کہ رمضان المبارک کا ماہ نور جب اختتام کو پہنچتا ہے اور عید کے دن ہمارے سامنے عید کے دو چار دن بھی یہ مشک رہتی ہے اچانک کوئی مشروب آیا اور پینے لگے تو رک گئے وہ کہیں ہمارا روزہ تو نہیں لیکن پھر خیال آتا ہے نہیں ہم روزے تو نہیں ہیں آج تو عید کا دن ہے تو ہم پی لیتے ہیں چونکہ پورا مہینہ دن بھر ہم مشروبات سے رکے رہے اور آج بھی دن کے اجالے میں ہمیں پانی دیا گیا تو ایک دم ہمیں جھجک پیدا ہوئی لیکن پھر ہمیں یاد آیا کہ اب روزے بیٹ گئے ہیں اور میں روزے سے نہیں ہوں تو جو چیز جائز اور مشروع تھی اس میں ایک وقت کے لیے اس چیز سے بھی ہم رکے تو ہماری طویعت کے اندر یہ ملکہ پیدا ہو گیا کہ ہم اس سے رکنے کا مزاج پیدا کر لیتے ہیں تو اگر ہم ان امور سے رک جاتے ہیں جن کو شریعت اسلامیہ نے منع کیا ہوا ہے تو پھر دوبارہ جب اس کو کرنے لگتے ہیں تو پھر ہمارا ہاتھ بھی رکے گا اور پھر ہم مستقل اپنے ہاتھ کو روک سکتے ہیں کہ ہاں میاں یہ روزے میں بھی چیزیں منع تھی اور روزے کے بعد بھی یہ چیزیں ہمارے اوپر منع ہیں تو ایک ملکہ پیدا ہو جائے گا ان امور منحیات سے رکنے کا ان سے باز رہنے کا تو گویا یہی تقویہ ہے کہ جو اللہ جللہ شانہو نے ہمارے اوپر حرام کیا ہے اس سے ہم رک جائیں جس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کام کو ہم بجا لائیں کسی نے تقویہ کی یہ تعریف کی اور کتنی خوبصورت تعریف کی کہ جہاں تمہارا رب تمہیں دیکھنا چاہتا ہے تم وہاں پائے جاؤ اور جہاں تمہارا رب تمہیں نہیں دیکھنا چاہتا وہاں تم نہ پائے جاؤ تو یہ تقویہ ہے تو اس لیے روزے کا مزاج ہمیں تقویہ دیتا ہے اور دوسری بات بھوک اور پیاس کے مسلسل گوارہ کرنے سے انسان کی خواشات دب دی ہیں اور نفس امارہ کمزور ہوتا ہے ہمارے دو دشمن ہیں جو ہمیں جادہ مستقیم سے بھٹکانے کے لیے دن رات کوشہ ہیں ایک نفس اور دوسرا شیطان شیطان ہمیں راہی حق سے بہکانے میں لگا رہتا ہے لیکن شیطان جب خود شیطان بنا تو اس وقت کوئی دوسرا شیطان نہیں تھا جس نے اس کو شیطان بنایا بلکہ وہ نفس تھا جس نے شیطان کو شیطان بنایا اس نے سر اٹھا کے کہا مالک تُو نے اس کو مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے بنایا آگ افضل ہے مٹی مفضول ہے افضل مفضول کو کیسے سجدہ کرے تو میں تو سجدہ نہیں کرتا باقاعدہ ایک دلیل لے کے نفس کھڑا ہو گیا اس نے ایک حجت تراش لی اور کہا کہ نہیں میں اس تیرے شہکار کو سجدہ نہیں کروں گا جبکہ حکم اس کا تھا جو اس شہکار کو بنانے والا تھا حکم اس کا تھا جس نے اس کے وجود کو پیدا کیا تھا لیکن اس دلیل پر اس کے نفس کو تسکین پہنچی اور اس نے کہا کہ میں بہتر ہوں اور میں اس کو سجدہ نہیں کروں چاروں طرف سے ان پر حمل آور ہوں اور ان کو راہ مستقیم سے ہٹا دوں گا تو نفس وہ بڑا دشمن ہے جو شیطان کو شیطان بنانے والا ہے اب ہماری یہ دشمن مستقل ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ہمیں جادہ حق سے راہ مستقیم سے ہٹانے کے لئے کوشہ رہتے ہیں ماہ سیام میں کیا ہوتا ہے جس طرح کہ آپ نے ابھی حضور علیہ اسلام کی مبارک حدیث کا مفہوم سنا کہ جب ماہ سیام آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے در ہمارے دو دشمن تھے نفس اور شیطان شیعتین جکڑ دئیے گئے اب ہمارا دشمن نفس موجود ہے نیکی کا جو محول پیدا ہوا آپ نے دیکھا کہ عام نمازوں کے اندر بھی جو لوگ شامل نہیں ہوتے تھے صلاح تو تراوی میں کھڑے دکھائی دئیے اور ابھی نماز فجر کے اندر جو حجوم عاشقہ آپ کو دکھائی دے گا دل باغ باغ ہو جائے گا اس طرح پانچوں نمازوں میں نیکی کا محول پیدا ہو جانا صدقہ و خیرات کا محول پیدا ہو جانا طبیعتوں میں رفق اور نرمی کا آ جانا اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ماہ سیام کی برکت سے ہمارے اندر پیدا ہوتی تو یہ محول جو خیر کا بھلائی کا رحمت کا نیکی کا پیدا ہوتا ہے یہ شیعتین کے بند جانے کی وجہ سے ہوتا ہے اور اس کے باوجود بھی بہت برائیاں موجود ہیں ماہ سیام کے اندر گرام فروشی ہے زخیرہ اندوزی ہے کم تو جب شیطان بند گیا تو یہ کیوں ہو رہے ہے نفس موجود ہے تو نیکی کا محول پیدا ہو جانا یہ شیطان کے بند جانے کی وجہ سے ہے اور گناہ کا پھر بھی مسلسل موجود رہنا یہ نفس کے موجود ہونے کی وجہ سے ہے اب ماہ سیام کے اندر ہمارے لئے یہ سہولت ہو گئی کہ ہمارے دو دشمنوں میں سے ایک دشمن بان دیا گیا اور وہ ہے شیطان اب ہمارا مقابلہ صرف ایک دشمن سے ہے اور وہ ہے نفس اگر نفس کا ہم مقابلہ کر لیں گے تو شیطان چھٹ کے بھی ہمارا کچھ نہیں بگار سکتا اس لیے کہ وہ موسر ہوتا ہے نفس کے ساتھ مل کے تو یہ نفس اندر کا دشمن ہے اندر بیٹھا ہوا چھپا ہوا دشمن اور شیطان باہر سے آکے ہم لاور ہوتا ہے ماہ سیام میں اللہ نے ہمارے لئے یہ آسانی پیدا کر دی کہ ایک دشمن بان دیا اب دوسرا دشمن صرف نفس موجود ہے اب اس کو جب ہم قابو کر لیں گے تو شیطان چھٹ کے بھی کچھ نہیں کر سکے گا ورنہ وہ تو پیچ وطاب کھا رہے کہ یہ جو مسجدوں میں جا رہے ہو یہ ماحول لیکی کا پیدا ہوا ہے اس کو تو حضرت انسان کو برباد کرنے پر طلع ہوا اس نے اللہ کے حضور اس کی عزت کی قسم کھا کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو تیرے تک نہیں پہنچنے دوں گا ان کے دائیں بائیں سے آگے پیچھے سے چاروں سمتوں سے ان پر حمل آور ہوں گا بلکہ فرمایا کہ اگر اللہ نے انسانوں کے لیے محافظ فرشتے مقرر نہ اولاد آدم کو چین سے نہیں بیٹھنے دوں گا اور ان کو میں دوبارہ جنت میں نہیں جانے دوں گا ایسے اسباب پیدا کروں گا کہ یہ جہنم کا اندن بنے اور یہ دن رات کوشہ ہے اور شیطان کے مکروف ریب اور اس کے دجل و تلبیس کے رنگ بڑے ہیں ہر ایک کو ایک لٹھی سے نہیں ہانگ تا ایسا نہیں ہوتا کہ ایک شب زندہ دار تحجد گزار جس کو سہری کی سسکیوں میں لطف ملتا ہو شیطان اسے کہے جناب تم سہری کے وقت نہ اٹھا کرو اور نوافل نہ ادا کیا کرو اسے پتا ہے کہ یہ عابد یہ تحجد گزار میری بات نہیں مانے گا تو وہ اسے کہتا بھی نہیں ہے اسے کہتا تم ضرور تحجد پڑو لیکن سبح بتا دیا کرو کہ میں تحجد گزار ہوں میں سہری کے وقت اٹھنے کا مزاج رکھتا ہوں تو وہ اسے ریا میں مبتلا کرے گا ایک شخص جس کی طبعہ میں فیاضی گندی ہے سخاوت اس کے وجود میں شامل ہے اس کی مٹی اور خمیر میں رکھی گئی ہے اب شیطان اس کو کہے کہ تو بخل کر تو وہ کبھی بھی شیطان کے کہنے سے بخل اور آمادہ نہیں ہوگا تو شیطان اس کو یہ زحمت دیتا بھی نہیں اس کو فضول خرچی کی طرف آمادہ کرے گا ایک شاعر جس کی طبعہ میں لطافت ہے نرمی ہے رفق ہے وہ شاق سے ٹوٹتے ہوئے پھول کو بھی گوارہ نہیں کر سکتا تو شیطان اس کو کہے کہ تم کسی انسان کو قتل کر دو تو کیا ایک شاعر سے ممکن ہے کہ وہ کسی گردن کاٹ دے وہ تو شاق سے پھول جب توڑ نہ سکے کیا کہا تھا کہ قتل کے حادثے سے کم نہیں شاق سے گل کا جدا ہونا تو اب کیسے ایک شاعر سے یہ ممکن ہے تو شیطان اس کی اس طبعہ کو اچھی طرح جانتا ہے اور وہ کبھی اس پہ آمادہ نہیں کرتا اس کو وہ شراب اور شباب کے پیچھے لگاتا ہے ایک اور نصیحت کرتا ہے اس کی روح کو قرار اور باطن کو تسقین نصیب ہوتی ہے اب شیطان اس کو کہے کہ تو ممبر و محراب کی نوکری چھوڑ دے تو مجھے بتائیے ایک عالم دین ممبر و محراب کی نوکری چھوڑ کے گنڈیریاں بیچے گا تو اس کی بات تو نہیں مان سکے لانے کا جو فان تو جانتا ہے لفظوں کی خال ادھڑنے کا مزاج جو تیرے پاس ہے علمی مو شغافیاں اور دقائق کا جو علم تیرے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس بلا کب ہے تو اس کو تکبر میں مبتلا کر کے اس کی متائے زندگی کو لوٹ نے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے وار ہیں اس کے حملے ہیں اس کے جال ہیں جو پھیلا کر کے اس دام تذویر کے اندر لوگوں کو پھانس لیتا ہے تو شیطان انسان کا دشمن ہے دن رات انسان کو برباد کرنے کے لئے تلع ہوا ہے میرے اور آپ کے اقو مولا نے ارشاد فرمایا شیطان اولاد آدم کے دل پہ قبضہ جمع کے بیٹھ جاتا ہے جب یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو بھاگ جاتا ہے جب یہ ذکر چھوڑتا ہے تو وسوس اندازی کرتا ہے تو شیطین تو انسان کو مار ڈالنے پر آمادہ ہیں اور وہ ایک لمحہ بھی نہیں چاہتے کہ یہ نیکی ہوں کا خراج دے رہے ہوں قرآن مجید کی تلاوت معمول زندگی ہو تو شیطان کو تو ایک آنکھ نہیں بھاتا وہ تو کہتا ہے بس میں چھٹ لوں پھر عید کے دن ہی نپٹ لوں گا تم سے اب اگر شیطان کے چھٹنے سے قبل قبل ہم نے نفس کو کنٹرول میں ہے کہ ہم نفس پہ قابو پالیں اب وہ کیسے پائے جا سکتا ہے روزہ نفس کو کنٹرول کرنے کا ایک موصل ذریعہ ہے خود روزہ نفس کو نفس امارہ کو قابو کرنے کا ذریعہ ہے اس لیے کہ نفس تین چیزوں سے کمزور ہوتا ہے حضرت شیخ فرید الدین اتار رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں نفس نتوان کشت اللہ باسے چیز بات گوئم یاد گیرش اے عزیز نفس نہیں مرتا لیکن اگر تین چیزیں ہوں تیرے پاس تو پھر نفس کو قابو کرنا کوئی مشکل بھی نہیں ہے اس کو کمزور کرنا کوئی زیادہ مشکل بھی نہیں ہے وہ تین چیزیں کون سے ہیں خنجر خاموشی و شمشی رجوع نیزہ تنہائی و ترک حجوع خاموشی کا خنجر بھوک کی تلوار اور تنہائی کا نیزہ یہ تین چیزیں نفس کی کمزوری کا سبب اور ذریعہ ہیں اب روزہ ان تین چیزوں کو پیدا کرتا ہے بھوک اور پیاس کے ذریعے سے نفس کمزور ہوتا ہے تو روزہ بھوک اور پیاس ہے اور میرے اور آپ کے آقو مورا نے اشار فرما یا ماشر شباب من استطاع من کم الباع تفل یتزوج فإنہو اغد للبس وآسن للفرج فمن لم یستط فعالی بس فإنہو لہو وجاؤن اے جوانوں کے گروہ تم میں سے اگر کوئی نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو دیر نہ کرے فوری نکاح کر لے اس لیے کہ یہ نظر اور پاکیزگی کا محافظ ہے اور اگر کوئی نکاح کرنے کی فیلحال پوزیشن میں نہیں ہے تو وہ کسرت کے ساتھ روزے رکھے اس لیے کہ روزے قاتع شہوات ہیں تو بھوک خواشات کو کمزور کرتی ہے دوسری بات تنہائی یہ مجلس کے شر سے بچانے کا ذریعہ ہے چونکہ چند مجلسیں ہوتی ہیں جو انسان کے لیے خیر لاتی ہیں زیادہ اختلاط لوگوں کا سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں دیتا اس لیے العافیت فی الازلہ فرمایا گیا کہ آفیت تنہائی میں ہے ہمارے مشایخ فرماتے ہیں کہ سالک کے لیے سب سے بہتر جگہ اللہ کا پاکیزہ گھر مسجد ہے یا پھر قامل شیخ کی صحبت ہے یا پھر تنہائی چوتھی جگہ سوائے ہلاکت کے اور کچھ نہیں ہے اچھے لوگوں کی صحبت یقیناً اچھائی کا رنگ دیتی ہے اور مسجد کی حاضری مسجد کے اندر وقت گزارنا یقیناً باطن کے سوارنے کا سبب ہے نہیں تو پھر تنہائی ہی بہتر ہے اور بری مجلس سے برے جلیس سے برے ساتھی سے تنہائی ایک بہت بڑی دولت ہے تو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہم عبادات کی وجہ اور ہمیں تنہائی میسر آتی اور تیسری چیز فرمایا خاموشی کا خنجر تو خاموشی میں جو فوائد رکھے گئے ہیں وہ کہیں اور نہیں رکھے گئے اور عمومی طور پہ ہماری زندگی کے زیادہ تر گناہ ہماری زبان کی وجہ سے ہیں غیبت زبان کی وجہ سے ہوتی ہے جھوٹ زبان کی وجہ سے ہوتا ہے بہتان زبان کی وجہ سے ہے سب وہ شتم زبان کی وجہ سے ہے سب سے زیادہ گناہ انسان کی زندگی میں نامہ اعمال میں اس کی زبان کی وجہ سے درج ہوتے ہیں میرے اور آپ کے آقا مولا نے فرمایا تھا جو تمہارے دو جبروں کے درمیان یعنی تمہاری زبان اور تمہاری پارسائی کی جگہ ان دو چیزوں کی تم مجھے زمانت دے دو میں تمہیں جنت کی زمانت دے دیتا ہوں تو رمضان المبارک کے اندر ہم روزے کی وجہ سے اور دینی مسروفیات کی وجہ سے اپنی زبان کو بھی کنٹرول کر پاتے ہیں فرمایا اگر تم سے کوئی شخص الجے تم سے کوئی لڑے کوئی بحث کرنا چاہے تو تم کہو انی سائم میں تو روزہ دار ہوں تو یہ کہہ کہ آپ اپنی جان چھڑا سکتے ہیں تو یہ وہ تین چیزیں ہیں جو نفس کو کمزور کرتی ہیں رمضان المبارک کے اندر ہمیں اس کے لئے عملی کوشش کرنی چاہیے